وحدت عمر اور اعتدال والی بات تو سارے کرتے ہیں اور سارے کہتے ہیں کہ بھی ایک لڑی کے اندر پرویا جانا چاہیے ایک رسی کو تھامنا چاہیے لیکن رسی وہ وہی نشاندہ ہی کرتے ہیں جو ان کے ہاتھ کے اندر پکڑی بس یہ خواب اسی لیے شرمندہ تعبیر نہیں ہو رہا سدھیاں گزر گئی ہیں سمینار ہوتے ہیں وحدت عمد پر باتیں ہوتی ہیں نماز پڑھنے کے وقت تو اتحالہ گرہ اپنی نماز شروع کر لیتے ہیں پوری دنیا کے سامنے مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہماری یہ باتیں اگر ایسے اوپر اوپر سین ہمارے دل میں کوئی اتحاد اور باز کا جذبہ نہیں ورنہ اس سے زیادہ کیا خرابی ہوگی کہ وہی باتیں کرنے والے لوگ نماز نہیں ایک دوسرے کے پیسے پڑھیں تو اس بارے میں اصل بات جو سب کے لیے سمجھنے کی وہ ہے کہ دین جو ہم تک پہنچانا وہ لوگ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سون رہے تھے ان کے لیے قرآن اور حدیث برابر تھے جو اللہ کی وہی ہوتی ہے اپنی طرف سے آپ بھی ان کی بات اس وقت اگر کوئی نام مانتا یا انکار کرتا اسلام سے نکل جاتا کوئی درمیان میں واسطے نہیں سے براہ راست ہو رہے تھے اب درمیان میں بہت سے آدمی داخل ہو گئے ہیں کہ فلان نے فلان سے سنا اب ان کے بارے میں اتنی لمبی چوڑی بیسے ہیں کہ ایک ہی آدمی کو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سکار موت پر ہے دوسرے کہتے ہیں ضعیف ہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو اور بیٹھیں مل جاتی ہیں جو ان کے اخلاف ہیں وہ کہتے ہیں ان سے وہ زیادہ مستند ہیں تو جب تک یہ فیصلہ نہ کریں گے کہ دین کا وہ حصہ جو اس حد تک یقینی اور بلکل قطعی ہے کہ پوری امت اس پر مستند ہے اس کو کہتے ہیں ضروریات دین پہلے علماء ان کو رکھ کریں ان میں کوئی اختلاف کریں یا اس کا انکار کریں وہ اسلام سے خار دیں اس کو انہی مسلمان سانندہ دائے گا جیسے اللہ کے رسول کا آخری نبی ہونا ہے پیشتہ بات بھی بات امت کے حوالے سے سارے سامین سنیں اگر کوئی اہل علم بھی سن رہا ہے خدا کے لئے ترس کھا ہے اس امت پر کہ جو چیزیں ضروریات دین ہیں اہل علم سے کیا مراد ہے؟ جس کو کچھ دین کا تھوڑا بہت پسائی ہے اس کو دین کی خیرخواہی مطلوب ہے اصل میں تو اہل علم وہی ہے بیاتہ کارئی امت بسازم کہ مارے زندگی مردانہ بازم چنان عالم اندر مسجد شہر کہ دل در سینہ مرلہ گدار اقبال کہتا ہے آہ مسلمانوں مل کر مسجد میں روئیں تاکہ شاید مرلہ کا دل پگر جائیں اس کو مسلمانوں پر کرا عماد ہے یہ کافر کہنے سے بہت زیاد ہے مسجدیں علاق کرنے سے بہت مگر نہیں بہت انہوں نے اپنی علاق علاق دکانیں بنائیں کیوں کہیں کہ باقی مسلمانیں جس دیکھا وقت آجا ہے نواز پر نہیں کہیں بات سمجھیں کچھ علم کی کمی یہ کہ جو چیزیں ضروریات دین ہیں اتنی تاقید سے حضور نے دعا فرمائیں قرآن میں بھی حدیث میں ایک ایک مسلمان تک پہنچ گئی جیسے کون مسلمان نہیں جانتا کہ ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے جو باتیں اس طرح ساری دنیا کے مسلمانوں کو پہنچ گئی ہیں کہ پڑا ہو یا نا پڑا سب جانتے ہیں کہ زنا حرام ہے خندیر حرام ہے ماں کے ساتھ یہ ہے ضروریات دین ان میں بھی کچھ اگرہ شروع کر لے وہ نہیں مسلمان رہنا چاہتا اس کو کہیں گے کہ یہ کافر ہوگئے تو ایک ٹرم تو یہ یاد رکھیں ضروریات دین اس درجے کی چیزیں ہیں کہ مسلمان رہنا چاہتا تو ہر شخص کو اس کا پتا ہماتے ہیں دوسری چیزیں ہیں کہ وہ ایک گروہ کسی طرح پہنچی ہیں ان کے پاس اتنی اس کی رویتیں ہیں کہ ان کے ندلیق وہ قطع ہیں بلکل ان میں کوئی شک نہیں ہے ان کو کہ یہ ٹھیک ہے مگر شروع سے اس مارے میں اختلاف ہو گیا کچھ گروہ کسی نہ کسی غرض ثمی سے ان کے منکر ہیں ان کے منکر کو کافر نہیں کہا داتا ہے اس پر آپ یہ تین رکھنا چاہتے ہیں تو کریں مگر دوسروں کو کافر نہیں کہتے کیونکہ پہلے سے یہ بات شبے میں پڑھ دیں کچھ ماننے سے انکاری ہوگا ضروریات دین دوسرا ہے گروہ کتیات مگر ضروریات کے درجہ تک نہیں کنی بہت سے لوگ اس کے خلاف بھی چلے آ رہے ہیں اسلام علیکم تیسرا ہے ذنیات ذن غالب شاید حضور نے فرمایا یہ جس کو تسلیح اور مانے دوسرا کہتا ہے میرا نہیں تین کے آپ نے فرمایا کوئی اس کو گمراہ بھی نہیں کہا سکتا تین چیزیں جب تک علاق علاق کر کے چھانٹی کر کے ذماغ میں نہیں بٹھائیں گے نا کہ ضروریات دین کیا کتیات کیا ہیں جو آپ کے نظرین کتی ہیں مگر دوسرے لوگ اس میں شک کرتے ہیں تیسری ہے ذنیات کہ وہ کتیات کے درجہ نہیں گمان ہے یہ خیال گزرتا کہ شاید ہے یہ تین چیزیں کوئی پڑھائے کوئی پڑھے ساری عمر کوش کر کے اس کو علاق علاق کرے تو فیصلہ کریں نا ضروریات دین کا منکر کافر ہے کتیات کا منکر جو کہیں ہمارے گروہ سے نہیں ہیں یہ مگر آپ اس کو کچھ نہیں مراب گرہ رکھا سکیں ذنیات کا جو نہیں قائل اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکیں یہ ذنیات دین ہے تیسی نے ایک سندہ مجھے روایت پہنچی ہے حضور رفاہ انہیں کرتے رہے آخر سے کچھ کہتے ہیں ہمیں پہنچی گی نہیں پہلے کرتے چھوڑ جئے کچھ بھی نہیں یہ بات ہے اس سے نا ایک دوسرے کو برابرہ کہیں یہ کلیر کہ کریں مائنٹ تو پھر اتحاد ہو صلاح ہو مسئلے ایک ہو جائیں ہر دکھا لوگ نماز پڑھیں محبت کریں ہر عالم سے ورنہ چھوٹی چھوٹی بات ایک آپ نے اخباری افعابی پڑھ لی ہو جو اس کو نہیں مانتا وہ کافر ہے اکل کے اند ہو تمہیں پتا کہ حضور نے یہ فرمایا اس کے لئے کتنے یقین کی ضرورت ہے کی دی